بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے اسلامیک انفرمیشن چینل کے حاضرین السلام علیکم حضرت قابل احبر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ قہد پرہ لوگوں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یا قلیم اللہ دعا فرمائیں کہ بارش ہو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے ساتھ پہار پر چلو سب لوگ ساتھ ساتھ چل پڑے تو آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ آئے جس نے کوئی گناہ کیا ہو یہ سن کر سارے لوگ واپس چلے گئے صرف ایک آنکھ والا آدمی ساتھ چلتا رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کیا تم نے میری بات نہیں سنی عرض کی کہ سنی ہے پوچھا کیا تم بالکل بھی گناہگار نہیں ہو عرض کی یا قلیم اللہ مجھے اپنا اور تو کوئی جرم یاد نہیں البتہ ایک بات کا تذکرہ کرتا ہوں میں آپ سے اگر وہ گناہ ہے تو میں بھی واپس چلا جاتا ہوں فرمایا وہ کیا عرض کی کہ ایک دن میں نے گزرگاہ پر کسی کیامگاہ میں ایک آنکھ سے جنکا تو وہاں پر کوئی کھڑا تھا کسی کے گھر میں اس طرح جنکنے کا مجھے بہت صدمہ ہوا میں خوف خدا سے لرز اٹھا مجھ پر ندامت ہوئی اور جس آنکھ سے میں نے جنکا تھا اس آنکھ کو میں نے نکال پھینک دیا رشاد فرمایا اگر میرا یہ عمل گناہ ہے تو میں بھی چلا جاتا ہوں حضرت موسیٰ نے جب اس کی یہ بات سنی تو اس شخص کو اپنے ساتھ لے لیا پھر پہاڑ پر پہنچ کر آپ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک سے بارش کی دعا کرو اس شخص نے اللہ سے بارش کی دعا کچھ یوں کی اس نے کہا کہ یا قدوس یا قدوس تیرا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور بخل تیری صفت نہیں اپنے فضل و کرم سے ہم پر پانی برسا دے فوراں بارش ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ ایک آنکھ والا شخص بھیگتے ہوئے پہاڑ سے واپس تشریف لائے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دیکھنا بھی ایک عمل ہے اور ہمیں اپنی نظر کی حفاظت کرنے چاہیے بدقسمتی سے جس طرح آدمی بولنے میں بے پاک ہے اسی طرح دیکھنے میں بھی بے پاک ہے اسے حساس تک نہیں کہ دیکھنا بھی ایک عمل ہے جو اس کے لئے ثواب یا عذاب کا باعث بن سکتا ہے اگر ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ